شیڈز اوپر والے کا شیڈ ہوتی ہے دوسرا شیڈ شروع ہو گیا وہ بسکر چلا رہا ہے پھر دوسرا شیڈ آ گیا پھر دوسرے شیڈ کے ساتھ تیسرا شیڈ کچھ بھی نہ ہوا ہے پھر تیسنا ننگا شیڈ آ گیا تو یہ اس طریقے سے یہ وہ ٹری بائی ٹری نائن شیڈ آپ کو مل جائیں گے مسلمانوں نے اسی واقعات کے بارے میں نکتہ رہا ہے میں تین میر میں تفصیل کر دیا آپ کو بتا رہا ہوں اہلِ تشعیوں سب ایک جیسے نہیں ان کو میں کہوں گا امامی ہیں اب ان کے اندر آپ کو ہزہ در آ جائیں گے وہ بھی پیدا ہوئے تھے جنہوں نے حضرت علی کو خدا کا عطار مان دیا اور آج بھی موجود تھے عالمی اور مشہری یہ شام میں اور لبنان میں دو ہیں کھل کر دیں پھر یہ کہ اس میں عزب کا اتفاق ہے یہ خلیفہ اول دو سے حضرت علی سے اور یہ کہ حضرت علی وشیر سے حضور کے حضور نے وشیر کی تھی کہ یہ کوئی میرے بات سلا تو خلیفہ بنانا ہے بہرحال یہ ایک نقطہ نظر ہے تاریخ کا اور یہ کہ حضرت حسین نے اپنی گردن کا کٹوا کر اور اسلام کو برنے کے بعد زندہ کر دیا یہ جو انتہائی نقطہ نظر ہے اس میں کچھ اہل سلط کے بھی عوام ہی نہیں خواف بھی شامی یہ نقطہ نظر جس طریقے سے پھلایا گیا ہے اب آپ اندازہ کی جائے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حضرت عثمان کے خلاف اس کے زبانے میں یعنی ماسٹر پلین کا یہ اس پروپیگنڈے کا آج کا ماسٹر پلین کیا ہے ہر سال یہ محرم میں جو دورہ آیا جا رہا ہے اس میں خاص نقطہ نظر جو ہے وہ دینوں میں اتارا جا رہا مسلمان علماء میں سے بھی اکثر تاریخ نہیں پڑھتے قرال پر حدیث پڑھیں تاریخ کے حوالے ریڈیو باتیں مشہور کرنی نہیں وہی ان کی زبانے طلب پر گیا تو ایک نقطہ جدر کیا ہے چنانتے وہی اشعار مشہور ہیں شاہ اصد حسین بادشاہ اصد حسین دین اصد حسین دین پناہ اصد حسین سرداد دداد دس دلدس یزید حق آکے بلا الہ الہ اور حسین یا یہ کہ ہمارے ہم سننی چھائیں آپ دلندہ کا کیجئے محمد علی جو ہے قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر چربلا کے بعد کوئی ان سے پوچھے اسلام مرا کب تھا کونسی تاریس اس کی جیٹ آف اسلام مرا نہیں تھا اسلام نے کبھی یہ کھا رہی تھی میں پہلے کہتا رہا ہوں چھے منزل عبارت یہ پانچ چھتی منزل گل گئی تھی اوپر ریاست کا اندام جو تھا خلافت کا شور آئی کہ مسلمانوں میں سے انتخاب کے ذریعے سے جو بہترین ہو وہ تقیح ہو عالی مور کچھ رہی نہ یہ بھی اس کی پیچھے قوت ہو اس کی لٹھی ہو بیعت اس کی بیعت نہیں یہ کمی آ رہی تھی وہ کمی تو حضرت حسین یہ شہادت کے بعد بھی برکر آ رہی ایک ہزار برس تاریخ ہوئی چاہیے جس کی لٹھی اس کی بیعت بن امیہ کی لٹھی تھی انہوں نے سوالا اس کے پاس غروع بات کی رہنہ کی لٹھی تو زاید بات ہے کہ وہ خلافت ناشتہ جو لٹھا رہا تنیا ناشتہ تو آئے نہیں دوڑھائی عرصے کے لیے وہ بھی بن امیہ کے دور بن عمر ابن عزیز رحمت اللہ علیہ کی ذریعہ سے بات ساتھ آئی لیکن یہ انتہا پسند یہ ہمارے ہاں بھی عوام تو اصل میں یزید کا نام پلیب کے بغیر یہ نہیں چاہتے اس کی شخصیت کے بارے میں اس تصور نے یہ دیا کہ وہ زانی تھا شرابی تھا اور محسیقی کا رسیہ تھا اور یہ تھا اور کتوں سے کھیلتا تھا فلا کرتا تھا پاسد تھا پادر تھا اور یہ کہ وہ جو ہے اصل ذمہ دار ہے قتل حسید رضی اللہ تعالیٰ تو ایک لکتہ نظر تو یہ ہے دوسرا لکتہ نظر اس کے ملکل باکس ہے بہت کم بڑے محققین میں سے کوئی تارک کے جو ہیں وہ لوگ یا جو اس معاملے کے اندر کو بہت جو ہے بہرائی نہیں جاتے ان کا ایک لکتہ نظر میں اس سے متفق نہیں میں اس سے اتفاق نہیں میں یہ کہہ رہا عوام میں نہیں ہے یہ عوام میں اہل سلط میں موجود نہیں لیکن اہل سلط کا ایک ایکسٹریم جو ہے فلانک الٹرا رائٹس کے سے آپ کہتے ہیں الٹرا لیفتس ان میں ایک لکتہ نظر یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک پاور سریل تھی تو معاملہ جو ہے یہ در حقیقت جو ہے جس طرح دنیا کے اندر اقتدار کی جنگیں ہوتی ہیں حضرت حسین یہ سمجھ رہے تھے کہ بھلو حاشم کا حق ہے کوئی جو کہتا ہے آپ کے عبداللہ عبداللہ جو بات پھیلائی تھی بنو حاشم تو ہم ہمارا ہمیں بننا چاہیے یہ بنو گئی یہ کھاں سے آنے یہ ایک لکتہ نظر ہے ناصبین کا ان پر ہمارے دور میں ایک شخص نے اس پر بہت سی زوردار کتاب محمود عبد آباب سیدھ وہ گویا کہ اس دور پر ناصبین کے سنداروں میں شرح ان کی کتاب یہ چھپی ہے یہ کوئی سکسٹیس کی بات ہے غالب یا پفٹیس کی خلافت امامی اور یزید اس نے یہ کیا کہ تاریخ ہی کے اوراق میں سے ایسے پکچر نگال دی جو اہلِ تشریعوں پر دیو ہوئی پکچر سے منکل برقس اس کی وجہ دیکھتا ہے تاریخ نے تمام نقطہ ہائے نظر کو جمع کیا ہے دورش کا کام تو یہ نہیں یہ بھی کہا گیا یہ بھی کہا گیا پلاں گئی یہ تھا پلاں گئی یہ تھا پلاں گئی یہ موقع یہ موقع اب حدیث میں تو یہ کیا گیا کہ تمام روایتوں بھی چھان پھٹک کی گئی چھان بیل کی گئی تاریخ کی روایتوں میں چھان پھٹک ہوئی نہیں انہوں نے جمع کبھی یہ سارا گنگ دو بیسہ لہذا اب تاریخ کی کتابوں سے اب نقصہ لائیں گے تو ایک انتہا کبھی نکلتا ہے دوسری انتہا کبھی نکلتا ہے تو میں نے جب یہ کتابیں پڑھی تھی تو میں نے یہ معنی میں نے اس کی لائف سے انتفاق نہیں کیا لیکن یہ میں نے معنی کہ یہ اس نے کام کیا ہے کہ تاریخ کے حوالے سے یہ مواد نکال کر گویا کہ دوسرے انتہا جو ہے اس کی بجائے اب انسان کے لئے ممکن ہے کہ درمیانی پوزیشن میں ایک یہ انتہا ایک یہ انتہا یہ ہے دردیان اس بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے قائم کیا اہل سندت کے اکثر علماء قائم چنانچہ نواقع ورنہ اسلاحی صاحب اس زمانے میں وہ نشاق میں نکال رہا تھا سرپرستی ورنہ اسلاحی صاحب کی تھی میں نے انہیں بھی پہوائی کتابیں انہوں نہیں پڑھی اور انہوں نے پھر باقیدہ ایک معاقی نامہ دکھا کہ میں کیونکہ تعریف کا تعریف علم نہیں رہا میں قرآن اور حدیث اس پر بلکہ زیادہ لوٹوں کے قرآن پر ہے حدیث اور حدیث بھی تھا تو میں کیونکہ تعریف کا تعریف نہیں تھا لہٰذا تعریف کے بارے میں جو باتیں عام لوگوں کی زبانوں پر آگئی تھی قلم سے آگئی تھی مجھے اہل قلم کے ہاتھ بھی وہی میری زبان پر بھی آگئی یا میری زبان سے نکل پی رہی یا میرے قلم سے اب میں ان تمام باتوں سے توبہ کرتا جو حضرت عثمان پر تنقید میں یا عمر معاویہ پر یا عمر عبدالعاف رضی اللہ تعالی رہم پر جو بھی میری قلم سے یا زبان سے ایسی باتیں نکلی میں ان سے منتائم تھا یہ چھاپا میں بہرحال ناسمیوں تک غور یہ ہے جو پہلے بیان کیا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کی ذمہ یظید نہیں ہے بلکہ عبیداللہ عبدالزیاد کہیں یا عفل میں وہ خوفی تھے جنہوں نے کہ خدوط لکھ حضرت حسین کو بڑھا اور اب وہ برتب ہوگئے تھے کہ ابھی توبہ اپنی بیعت جائے توڑ وَمَنْ يَنْكُ سُفَعِدْدَمَا يَنْكُ سُوَلَا نَفْسِ بیعت کا معاملہ تھی اور اب ان کو خطہ تھا کہ حضرت حسین پہنچ گئے یزید تک تو وہی معاملہ ہو جائے گا جیسے حضرت حسن کا ہوا تھا عبیر معاملہ کے ساتھ صلاح ہو جائے گی حضرت صلاح کر کے معاملہ کے ہاتھ دو دست بنداری کی جو لاتے یہ الفاظ آتے ہیں عزا یدی بی یدی ہی اس کے ہاتھ دے دوں گا یا اس کے ساتھ معاملہ تک جو بھی ہوگا یہ دونوں مکھرور ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اندازمیوں پر یزید نہ زانی تھا نہ شرابی تھا نہ اس کا رسیہ تھا موسیقی کا مگر کچھ نہیں ٹھیک تھا مسجدان تھا ہاں ٹھیک ہے اس درجے کا جو خلفاء راشدین پہلے تھے وہ ان کے درجے کا تو پہل مل سکتا تھا انسان یہی ہے جس کے بارے سب سے پہلا رسکر جو حملہ آور ہوگا مدیر قیسر پر حضور نے فرمایا وہ ان کی مقصرت ہو گئی اور پہلے رسکر کے آیابی المعاوی رضی اللہ تعالی نے اہد خلافت میں یزید کی سرکر ناس بھی اس کو لے کر آگی تو یہ دو انتہائی نکتہ نظر اہل تشیعوں میں بھی انتہا وہ علوحیت والا معاملہ جو ہے وہ اہل سے کب جہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے غالب جیسے شف کیسا ہے مشہول حق